ملٹی سٹیپس میتھڈز ملٹی سٹیپس میتھڈز یہ ہم لوگوں کا ٹوپک ہے ٹریکٹر اور ٹریکٹر میتھڈ تو یہ ٹریکٹر اور ٹریکٹر بعد میں جا کر آتے ہیں فائف پوائنٹ سکس پر پھر پہلے آپ دروں کو کچھ بیسک دیفنیشنز ڈیلر میتھڈ میڈ کوئنٹ میتھڈ اور موڈیفائیڈ ڈیلر میتھڈ کیسا آپ کو کر رہنگی آپ سے نہیں آج پرڑکٹر اور ٹریکٹر ٹریکٹر تک میں آپ بھی سکتی ہیں یا یہ آسکتی تو یہ ہے آپ دروں کی سکیم او سٹڈی 10 ث ویک کا ہمارا کام ہے ملٹی سٹیپس موسیقی 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 it means آپ نے سمجھ جانے یہ initial condition given ہے اور اگر آپ کو y کی values y کی values یہ last والے terminal point پہ given ہے کہ تو وہ boundary value problem ہوتی تو اب یہ initial condition آپ کو given ہے تو اگر آپ کو initial condition given ہو اور ساتھ میں کوئی problem given ہو تو ان دونوں کو combine کر دیں تو یہ ہمارے پاس initial value problem بن جاتا جو کہ ہمارے اس کا theme ہے initial value problem پاس کیا ہوتے ہیں ان کو solve کرنے کے ملٹی سٹکٹ میتھر پہ جائیں گے تو مجھے نہیں پتا آپ نے فرس میسٹر میں آئیلر میتھر موڈیفائی آئلر میتھر یہ میتھر پڑے ہیں یہ نہیں پڑے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں اور زیادہ آدھ برڈن آپ لوگوں پہ نہیں دالوں گی پوری کوئی ایکسرسائزز نہیں دوں گی کوشش کروں گی کم ہی دوں گا آپ لوگوں پہ آئیلر میتھر پہ جائیں گے اور خیر وہ کہتا ہے بارد میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں لیٹر ان دا چپٹر ویڈیل ویڈ دے ایکسٹینشن اوک دیز میتھر اور خیر ہم ان میتھر کی ایکسٹینشن کریں گے تو دا سسٹم اور فرسٹ اورڈر ڈیفرینشل ایکویشن اب یہ سسٹم کیا ہے مطلب پہلے ایک ایک ایکسٹین گیون تھی اب ایکسٹینشن گیون ہوگی اور وہی تی کی کنڈیشن وہی اور کیونکہ فنکشن آپ کو دو ویڈیویل پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایک تی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں دوسرے ڈیپینڈ کر رہے ہیں وائی پر اچھا چلو تی پہ کنڈیشن گیون ہے اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ یہ بھی آگئی اور اچھا 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 ایک اور بہت گھوڑ سے دیکھو جیسے یہاں پہ ایک ایک ایکویشن تھی ایک انیشل ویلیو تھی اب یہاں پہ کتنی ایکویشن ہے تو ہمارے پاس انیشل کنڈیشن ہوں گے اور یہنے ذرا غور سے دیکھو یہ سارے کی ساری کنڈیشن آپ کی یہ اس انیشل پوائنٹ پہ گون ہے وائی وان کی ویلیو اے پر وائی ٹو کی ویلیو اے پر وائی ان کی ویلیو اے پر اسی طرح یہ ان کی ویلیوز الفا وان الفا ٹو یہ تو یہ فنکشنل ویلیوز ہوتے ہیں یہ جو مرضی ہیں اس کی ٹینشن نہیں ہے چلو آگے چلتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے we also examine the relationship of a system of this type and order initial value problem تو یہ ہمارے پاس and order initial value problem اور اس ساتھ میں initial condition آپ سے کیوائے لگے آگے چلتے ہیں اور پھر elementary theory اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی elementary theory یہ سارا میں نے پڑھا ہے آپ لوگ بیٹھ کے ساتھ تسلیش سے پڑھی ہوگا کیونکہ آپ لوگ جب جاتے ہیں انٹرویوز وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ سے اسی قسم کے اگلے جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ان تھیوریز پڑھی بھی ہوتی ہیں اور ان تھیوریز سے ہی وہ سوال پوچھ لیتے ہیں اور پھر وہاں میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان تھیوریز کو ضرور کریے گا اور تاکہ اگر آپ انٹریوز کے لیے آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینے آنا چاہیے پڑھ لیجائے گا ریال لائپ سے سیٹویشن بتا رہا ہے اس میں کہ کہاں کہاں آتا ہے اور پھر اس میں پتنی ایک سوال پوچھا گیا تھا سٹیبلیٹی ڈسٹرڈ کیسے ہو دیا تو مجھے اس کا جوابی بھونے نہیں ہے کہ سٹیبلیٹی ڈسٹرڈ کیسے ہو دیا تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک سسٹم ہے اور اگر اسے ڈسٹرڈ کر دیا جائے اور وہ پھر بھی اتنا کرامت ہو کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے نہ سٹیبل کر لے تو اسے سٹیبلیٹی بھولتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے کہاں ریسورسز کے ہیں تو مجھے اس کا جوابی نہیں آتا تھا تو پھر سٹرڈ نے بتایا تھا کہ ایک ٹرانکیشن ایررر، راؤنڈ آف ایررر یہ ریسورسز ہیں دوسرے پھر وہ کہتا ہے وہ ایبسلیوٹ ایرر ریسورسز ہیں بہت سارے ایررز ہی ان کے ریسورسز نکلتے ہیں یہ بچوں والی چیزیں تھی جو ہم لوگ یہ پیرا گراف نہیں پڑھتے اور ہم ڈریکٹ اپنے فارمولاز پر جاتے ہیں اور کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم لوگ پھر سے ہوتے ہیں اچھا چلیں خیر اب وہ یہ ڈیفنیشن جو آپ کو بتاتی ہوں لپچک کنڈیشن کیا ہوتی ہیں یہ بار بار ہم سے چوچھے جاتے ہیں اور جیسے یہ فنکشن ہے فنکشن اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہ جو اوپر تھا کیا تھا آپ کا یہ y ڈیفرنشل ایکویشن کسی ایک فنکشن کے برابر ہوگی اور وہ فنکشن دو ویریبلز کو ڈیپینڈ کر سکتا ہے y اور t کو اچھا چلو اس فنکشن کے بارے میں بتا رہا ہے this function is satisfy lipstick condition اس فنکشن کو بلے گا کہ lipstick condition satisfy کر رہا ہے in a variable y on a domain this اچھا if یہ جو l ہے یہ جو lipstick condition l ہے آپ کا کوئی positive number ہے اگر آپ نے کہا کہ اس فنکشن میں y1 value put کی ڈیف سیم ہے اور y2 value put کی اور ان دونوں کا ڈیفرنس لیا ان کی absolute value نہیں اگر answer آپ کا less equal ہو گیا l multiply y1 minus y2 تو اگر یہ condition satisfy ہو گئی تو اس case میں ہم کیا بولیں گے l ہمارے پاس lipstick constant ہے f کا اگر یہ condition satisfy ہو جاتی ہے تو ہم اس فنکشن کو بولیں گے yes اس نے lipstick condition satisfy کر دیا اس میں l use ہو رہا ہے lipstick constant ہے اب یہ اس نے ایک example دے دیا فنکشن دے دیا وہ کہتا ہے satisfy this function satisfy کرے گا lipstick condition اور یہ اس نے سارا domain دے دیا کہ t ہمارا 1 اور 2 کے درمیان y ہمارا minus 3 اور 4 کے درمیان تو یہ دو پوائنٹ سے اس نے لے لئے ایک پوائنٹ t y1 اور t y2 تو یہ فنکشن پوٹ کی ہے آپ یہ پوٹ کریں t y1 یہاں پر یہ پوری شکل میں t y1 آجائے گا absolute میں اور پھر minus t y2 آجائے گا اور پھر یہاں پر ڈبل ڈیش ہوگا تو آپ اس میں common ہے t common ہے common آجائے گا اور آپ کو پتا ہے یہ جو ہوتا ہے absolute value of y1 minus absolute value of y2 یہ less equal ہوتی ہے absolute value of t minus t2 y1 minus y2 اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کے 2 کانسا ہے دیکھو t کی maximum value کیا ہو سکتا ہے 2 تو یہاں پہ اس نے t کی maximum value absolute value مطلب زیادہ زیادہ value کیا ہوگی تو یہاں پہ 2 آگیا تو یہ ہمارے پاس اب وہ کہتا ہے ہاں میں یہ تو سیٹیسفائی ہو گیا اور یہ L آپ کو کوئی positive number نکل ہے اور یہ condition آپ کے سیٹیسفائی ہو رہی ہے یہ والی چیز چھوٹی ہے اور یہ والی چیز آپ کی بڑی نکل آئی ہے تو لیپچک کانسٹنٹ آپ کو پتا چل گیا اور پھر ہمارے پاس L ہے اچھا پھر اب وہ کہتا ہے کیا ہوگا اس کا اندرہ ذکرہ آپ سایدیاج آپ کو پہلے بتا دیتیا ہے اگر آپ کو یسی شیئیف جس میں کوئی سے دو پوائنٹ آپ نے لے لیا اس دو پوائنٹ کو جوئن کریں آپ کی سٹریٹ لائن بھائی ہے وہ آگر باہر نکل گئی ہے ہمارے پاس جب کوئی سے دو پوائنٹ نہیں ہوگی اگر آپ کو جوئنٹ پوائنٹ کو جوین کرنے سے لائن پوری اسی ریجن کے اندر ہی آئی ہے تو ہمی سے بولتے ہیں کنویکس ابھی کسی بھی پوائنٹ دو پوائنٹ کی سٹریٹ لائنگ سکی در آگیا ہے یا کنویجن دکھنا ہے اس نمیوں کے دائے جو رے پوائنٹ میں لابد دکھدئے ہیں تو آج اس کی ڈیفنیشن تک لیتے ہیں دو مین ہے اس دو مین کو ہم اس جو ڈی ہے اسے ہم بولیں گے کنویکس ڈو مین آپ لوگوں نے اوپر دیکھا تھا یہ دیکھو ایک فنکشن گیون ہوتا ہے اور لپچی کنڈیشن ساتیسفائی کر رہا تھا اور یہ چیز گیون ہوتا ہے ڈو مین گیون ہوتی ہے اب اس ڈو مین وہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈو مین کو چیک کرو کیا یہ کنویکس ہے یا نہیں ہے تو یہاں وہ بتا رہا ہے کنویکس اگر آپ نے کوئی سے دو کوئنٹ بنے لیے اے بلونز ٹو ڈی ڈین یہ کنڈیشن ہوگی اس کنڈیشن کو وہ سے دیکھو یہ وہی کنڈیشن ہے جیسے آپ کو سٹریٹ لائن بنانے کے لیے لیے لیتے ہو آپ کیا کرتے ہو دو کوئنٹڈ ہے ایلفہ اور یہ ون مینس ڈمڈا میں دنیان ایک کونسٹنٹ ہوتا ہے ون مینس ڈمڈا پہلے سے ملٹیپلای ہوتا ہے دوسرے سے وہ خصے آئر بیٹا ہوتے تھے لیمڈا سے ملٹیپلائے ہوتا تھا پلس لیمڈا بیٹے سے ملٹیپلائے ہوتا تھا اور یہ پوری ایکویشن سٹریٹ لائن کے ایک جنرل فارم ہے تو سیم فرسٹ ویریابل پہ بھی وہی کنیشن لگائی سیکنڈ ویریابل پہ بھی وہی کنیشن لگائی اگر یہ سٹریٹ لائن بنانے کے بعد دی آنسر دی میں بلونگ کر گیا تو ہم ایسے دی کو کیا بولیں گے کنویکس بولیں گے اس کو گرافیکلی بھی اس نے مجھے بتا دیا تو اب اس کو تھیورم سے دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے سپوز فونکشن is defined on a convex set d وہ کہتا ہے ایک فونکشن ہے کنویکسی کے دی میں اب ڈومین کے بارے میں بتا دیا ڈومین کوئی عام فرام ڈومین نہیں ہے ڈومین کونسی ڈومین ہے کنویکس ڈومین ہے اوکے ٹھیک ہے بات سمجھاتی ہے ایک کونسٹنٹ l is greater than 0 اچھا l greater than 0 یہ بھی بات سمجھاتی ہے اگر آپ نے اس فونکشن کا پاشے ڈریویٹیو ویڈریسپیکٹ کو آئے لیا اس کی absolute value لی اگر آنسر آپ کا less equal آگے l سے then پھر کیا ہوگا f satisfy lipstick condition on d وہ کہتا ہے پھر تو آپ کو اپنے پیچھے کیا کرتے تھے اتنی بڑی وہ property تھی فونکشن t t, y1 minus function t, y2 absolute value less equal l multiply absolute value y1 minus y2 اتنی لمبی condition آپ satisfy کرتے تھے اب اس کی جگہ سمپل سا f کا partial derivative لہو with respect to y جو بھی آنسر ہے اس کے اندر اس کی absolute value لہو اور اس کے اندر ہم ڈومین کا کوئی بھی point پھرے ہر point کے لیے اس کی value l سے چھوٹی ہوں چاہیے اگر l سے چھوٹی ہے تو آپ نے اسی وہ کہہ رہے لہو our f is our f satisfy eliptic conditions اور پھر یہ l آپ کو کہا بنے گا elliptic constant ہوں چاہیے چھوٹی ہے پھر یہ نیچے اس کے proof کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ان چیزوں کو ضرور پڑی ہوگا بیٹا آپ لوگ اسے lightly نہیں لیجے گا یہیں انٹریوز میں سوال پسے جاتے ہیں تو چھوٹی ہے اور میرے پاس تو بھی time شورٹ ہے میں اس میں ڈال دیا اب مجھے پڑھا تو لیے مجھوڑی میری بھی ہے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ڈیفکل ٹائم ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم نے کورٹ بھی کروانے ہیں اور وہ بھی کروانے ہیں آپ لوگوں کو اب کسی ایک کام ہے تو ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا اچھا اب ہم آگے بتاتیوں آپ کو کیا بتاتیوں کیا بتا رہی ہوں آپ کو یہ دوسرا بتا رہی ہوں کہ یہ ڈومین ہے اور ایفرم پاس کوئی continuous function ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایفرم پاس کوئی continuous function ہے اس ڈومین میں اور سٹیسفائی لفٹی کنڈیشن اور وہ بتا دیا کہ ایفرم نے لفٹی کنڈیشن بھی ہے لفٹی کنڈیشن بھی سٹیسفائی کر دیا ہے اس ڈومین میں اور اس کو بھی بتا ہے تو ہم ہیں تو خود رہا ہے جہاں ہوں تو خود رہا ہے ووہا تو پیچھے پھرپیم نے دسکشن کی کیا کیا کی دی ہی کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس ڈومین کا حل دھونا ہے اب وہ بتا رہے ہیں اگر 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 فنکشن آپ کے پاس یہ ڈومین ہے کوئی بھی ڈومین گیون ہو ف آپ کے کنٹینیوز ہو اس جمین پہ پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن بتا رہا ہے لچک کنڈیشن بھی سٹیسپائی ہو جائیں تو ہم گرنٹی دیتے ہیں جو ہم نے آپ کو انیشن ویلی پرویم بتایا تھا تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا یونیک سلویشن اگزیسٹ کرے گا اوکی اب وہ کہتا ہے یوز تھیورم وہ کہتا ہے اس تھیورم کو یوز کرو تو آپ کو اس کو کرنے کے لئے کیا چاہیئے آپ کو لپچک کنڈیشن سٹیسپائی کروانی ہے ف کا پاشا ڈیریویٹی ویڈریسپیکٹو ویل ہو یہ دکھو پاشا ڈیریویٹی ویڈریسپیکٹو ویل لیا جا رہا ہے یہ آنسر آیا ہے اچھا اور پھر اب لپچک اور لپچک یہ دکھو اچھا اچھا یہ فرسٹ والی کنڈیشن جو تھی وہ والی پروپٹی یہ سٹیسپائی کروانی ہے ادھر سے ہاں وہ فرسٹ والی بیسٹ ہے پتا ہے کیوں کیونکہ اس سے ایل بھی ہمیں مل جائے گا تو ہمیں کیا پتا ہمارا ایل کون سا ہے تو یہ اس نے لگایا ادھر سے ایل ہمارا نکل آیا یہ کنڈیشن تو ہماری سٹیسپائی ہو گیا لپچک کنڈیشن سٹیسپائی ہو گیا لپچک کنڈیشن بھی آپ کو پتا چل گیا وہ ہمارے پاس 4 ہے اوکے بات سمجھاتے گیا تو آپ کا کیا ہو گیا یہ لپچک کنڈیشن سٹیسپائی ہو گئی اور کہ obsessed ہمارے پاس کنٹینیوز ہے ہاں کھے یہ دیکھ لو ان دونوں کے پر собойaser اور یہ پورا فانکشن لپچک کنٹینیوز随 سٹیسپائی ہو گیا تو بس اس نے کیا کھتا ہمارے پاس کنٹینیوز You have to complete the course in differential equation and mine اتچھا آ کے چلو Well post problem ہم ہے پس آئیے Well post problem ہم ہے پس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں عام الفاظ سے پہلے آپ کو بتا دیں تو پھر اس کی انگلیش پر آئٹو پڑھیں گے Well post problem ہی ہوتا ہے آپ کا کہ اگر آپ اس statement میں ایک problem کی statement ہوتی ہے دوسری اس problem کو ہم solors کرتے ہیں تو اس کا solution نکلتا ہے اگر آپ ایک problem کی statement میں minor سا طلقل معمولی سا change کریں اور اس سے آپ کے solution میں minor سے change آیا جتنا minor سے change آپ نے statement میں کیا اس کے solution میں بھی minor سے change آ گیا تو ایسے problem کو ہم بولتا ہے well post problem اگر آپ نے minor سے change کیا statement میں لیکن اس کے solution میں بہت بڑا change آ گیا بہت بڑا large change آ گیا تو ایسے problems کو ہم ill position post problem بولتا ہے ill post کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہوتے well post problem ہمارے کام کے ہوتے ہیں ill post problem ہمارے کام کے نہیں ہوتے اب اس کی definition دیکھ لیتے ہیں now that now that we have some extent take care of question of initial value problem have unique solution اب ہم نے اس کی tension انیشنی کر دیا انیشنی کر دیا unique solution ہونا چاہیے we can move to the second اور پھر وہ کہتا ہے اب ہم نے ایک تو ہم نے tension پوری کر لی انیشنی کرے گا یا نہیں کرے گا وہ کہتا ہے اب ہم دوسری problem پہ جا رہے ہیں اور وہ problem کیا وہ دیکھتا ہے انیشنی کر دیا 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 ہے کہ ہم لوگوں کا سارا ریل لائف کا ہوتا ہے ریل لائف میں اگر ہم جو problem statement بنا رہے ہیں اس میں اگر اپنے سے minor سی mistake ہو گئی small یہ وہی بات کر رہا ہے whether we have small change in the statement اگر ہم small change کریں statement میں of the problem problem statement small change کریں introduce correspondingly small change in the solution تو وہ کہتے ہیں correspondingly small change اگر solution میں آ گیا this is also important یہ بھی بہت زیادہ important ہے because the introduction to round of error when the medical methods are used اور وہ کہتا ہے جب آپ اس کو medical methods apply کریں گے تو پھر round of errors آ جائیں گے اور میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ مجھ سے interview میں پوچھے گیا تھا stability کے بارے میں تو وہاں پہ اس نے اب دیکھو اس چیز کا جواب آ گیا جس کا جواب مجھے نہیں پتا تھا یہ اندر کے paragraph پڑھنے سے ان کو understand کرنے سے وہ آگیا میرے سوال کا جواب مل گیا کہ راؤنڈ اور فیرر کی وجہ سے ہماری سٹیبلیٹی ڈسٹرب ہوتی ہے سٹیبلیٹی پہ کام ایفیکٹ پڑھتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اب یہ کتنا بچوں والی چیز ہے جو ہمیں سب سے بیسکس پہ پڑھائی جاتا تھے پتہ نہیں ہم لوگ انٹرنس لے کے پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے چلیں خیر آپ لوگ بھی ٹھوکر کھا کے سکر دھر جائیں گے میں تو کہتے ہوں کہ ٹھوکر کھا کے نہ سکریں میرے ہی ایکسپینین سے آپ لوگ سکتے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں وں کو انٹرنس لے کی مادی مختلف ہے پڑھتے ہیں انا پڑھتے ہیں جوانٹس نوگ ڈیوکر ایسی نوگ اپنے واٹ انٹمیل پڑھتے ہیں انٹرنس لے نس پڑھتے ہیں ہم یہ پہلی کھا پہلی کھا پڑھتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں پہلی انٹمی سلیشن اپنے واٹھا اور یہ یونیک سلیشن اگزیسٹنس چیک کرنے کا کیا کرائٹ ایریا پرسلا تھی ہو رہا ہوں آپ کو لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کیا تھا؟ فانکشن کنٹینیوز ہو، کوئی ڈومین گیون ہو اور تھا کہ لفتر کنڈیشن بھی سیٹیسفائی ہو جائیں اگر یہ سیڈیشن سے پس پہلے جائیں گی ہم کیا بولتے ہیں تو ہم پھر کیا بولتے ہیں ہم پھر بولتے ہیں ہاں وہ ہی گرانٹی دیتے ہیں کہ اب یونیک سلیشن اگزیسٹ کرے گا پہلا پارٹ سمجھ جاتا ہے کہ یونیک سلیشن ہم نے کسی چک کرنا ہے اب دوسرے پر آتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس وہی وہی مائنر چینج کریں اس سٹیٹمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ میں ہم مائنر چینج کر رہے ہیں دیکھو وہ کر بھی رہا ہے کیا کر رہے ہیں وہ ایک نئے وائی کو ایک نئے ویریبل پر کنورٹ کرتا ہے جس کا نام رکھا زی اسی میں ہمارے پاس اس نے کیا کیا ہے یہ کوئی وائی کی جگہ زی لگا دیا ہے اس میں مائنر چینج کیا ہے وہ مائنر چینج کون سے ہے وہ اسے دینوٹ کر رہا ہے ڈیلٹا ٹی سے اوکے اور یہ چیز ایز ہے اس سلیشن میں بھی مائنر چینج کیا ہے ایلپا میں کیا چیز ایڈ کر دیا ہے ڈیلٹا نوٹ ایڈ کر دیا ہے اس کا یونیک سلیشن ہوگا اور سٹیسفائی ڈیس کنڈیشن اس ٹیٹمنٹ کو سٹیسفائی کر دیا ہے اب وہ کہتا ہے پرابلم سپیسیفائیڈ بائی فائی پوائنٹری اس کال پرٹر پرابلم یہ پرٹر پرابلم ہے اور پھر وہ بتا رہے ہیں اس کے سارا کچھ بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ جلتی ہوں پہلے یہ بتا دیتے ہوں اسے رقorf بتا ت ہوا دارے میں آپ جاتے ہیں owning stroke پرپلے میں نے اس نوٹ ان ایڈ کرسکے کو سٹیسفائی کرد papel اس کو سٹیسزیفائی کردے ہیں یہ بچتہ اس کے لئے پرلوم ہے وہ اس سے اس کے لئے آہ اگد چلتا ہے نمائریکل مے پھٹر پھ jsڈلیٹ پہ سھٹی اللہ یہ بچتہ ہے ہمم لگے عموی شروع سالمینے کوئی بچتہ ہے کس چلی ہوں ، یعنی ، über اللہ اگر آپ کا original problem well post ہوگا تو round of error اتنی نہیں آئیں گی there is a little reason expect the numerical solution to the perturb problem will accurately approximate the solution of original problem اچھا چلو آگے چلتے ہیں اب یہ ہمیں پاس ایک اور کیا ہے domain given ہے function continuous ہے elliptic condition satisfy ہے domain to then initial value problem وہ دیکھو اب اس نے وہ دے دیا آپ کو وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی domain ہے function continuous ہے elliptic condition satisfy ہو رہی ہے domain پر initial value problem 100% well post ہوگا اب یہ بالکل وہی بات آگیا جو پچھلے پیچھے پیچھے ثورم یہ تھا کیا تھا یہ condition تھی function continuous ہے domain پر elliptic condition satisfy ہو جائیں اور کوئی domain given ہو تو ہم کسی کہتے تھے کیا کہتے تھے یونیک solution exist کرے گا اب اسی same conditions کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس condition اگر وہی condition satisfy ہو جائیں گے تو ہم اسے well post بھی بولیں گے واہ جی واہ واہ جی واہ اب تو یہ تھا ہمارا کام بھی احسان ہو گیا اب ایک شور ہے کہ this problem is well post well post okay تو آپ اس کا f کا partial derivative لے لوگے with respect to y اس کا with respect to y لیں گے تو یہاں ہمارے پاس 1 آ جائے گا یہ آگیا 1 اچھا آپ دیکھیں لپٹک کنڈیشن کیسے satisfy ہوتی ہیں آگے کیا ہے ہمارے پاس لپٹک کنڈیشن on d constant اچھا اس کو answer یہ آیا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کہتا ہے اس کا constant 1 ہے since the continuous on d theorem ہمیں یہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے theorem یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ problem well post ہے اچھا ٹھیک ہے بات سمجھاتے ہیں اسے پرٹک میکر چینج کر کے اسے بھی چیک کر رہا ہے کیا کہ well post ہے یا نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو ایکسرسائز آگی ہے آپ سے ایکزامپل کی وہ کر لیجئے گا اتنا کافی ہے میں اگلے اس پر چلتی ہوں رنگی کٹا اور اس پر آپ سے پہلے بھائیں اور ایلرر پرچی ایک اچھے ڈالے پروبلم کو پرس کرنے کا اپروکسیمی ایلر میتھوڑ تو بہت ساری ہیں رنگوی کٹا میتھوڑ، ایلر میتھوڑ اور جیسے انیشیل آگے آپ جانکے بہت سارے نام پر ہوگے ان میں سے الیمنٹری کونسی ہے تو ان میں سے الیمنٹری ایلر میتھوڑ ہے چلو ٹھیک ہے ان پریکٹیس سمپلیفائے ڈیریویشن کیا کن بھی یوز تو یہ ڈیریویشن کی دریویشن تقنیق اور ائی لو Careful آپ کو پتا ہےeny الیرو first کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اوکے بات سمجھاتی ہے اور اور پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہو گیا اور پھر اچھا اگر ہمیں وائی کی ویلیوز نہیں پتا ہوں گی ویلیوز پر کالڈ میش پوائنٹ اب میش پوائنٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے بھی نکالنے سے خواست کی تھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اے سے لے کر بیٹا کی درگل گیون ہوتا ہے ہمیں کوئی اچھ دے دیا جاتا ہے جو کومن سٹیپ سائز سے بولتا ہے کوئی پورٹل پر مسئل کسی نے پوچھا تھا سٹیپ سائز کیسے نکالتا ہے تو آج آپ لوگوں کو دیکھ لو بی مائنس اے کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی این کرتے ہیں تو ہمارے پاس سٹیپ سائز نکال آتا ہے بی مائنس اے یہ بی ہے آپ کا کون ہے کہاں یہ بی مائنس اے ڈیوائیڈ بائی این این کا مطلب ہے وہ بتا دیتے ہیں یہ دس انٹرویل چاہیے یہ یارہ انٹرویل چاہیے یہ بارہ انٹرویل یا پانچ یا دو یا تین تو وہ بتا دیتا ہے تو آپ بی مائنس اے کریں گے ڈیوائیڈ بائی این کریں گے تو آپ کے پاس اچ نکال آتا ہے جو کہ step size ہوتا ہے جب step size نہیں کرتا پھر جو ساری game ختم ہو جاتی ہے آپ کو جو initial value ہوتی ہے اس کے اندر t add کرو اگلی value نکلے گی دوبارہ t add کرو اگلی value نکلے گی دوبارہ t add کرو تب تک add کرو جو تک بھی نہیں آجاتا آپ رہن کا تو یہ ساری آپ کی mash points انہیں کیا بولتے ہیں mash points بولتے ہیں of the interval once approximate solution is obtained the approximate solution at other points in the interval can be found اور وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک initial point آپ کے پاس ایک اگر given ہوتی ہے approximate solution given ہوتا ہے تو آپ باقی سارے points کے بھی easy لی نکال سکتے ہو کیسے نکالتے ہیں وہ اب آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو mash points یہ جو mash points کیسے بنتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ کہتا ہے وہی وہ جو میں نے آپ کو formula بھی بتایا تھا آپ a میں h add کرو اور one h add کرو two h add کرو three h add کرو یہ t کی values آپ کی بنیں گی ساری کے ساری اور اس کا ایک فارمولا تو یہ بھی ہے دوسرے فارمولا ہے کہ t plus i plus one minus t is called step size اور چھلو اس کی ayler کی derivation دیکھ لو لیچے فارمولا آیا یہ کیا ہے وہ کہتا ہے Taylor series کو expand کرو آپ یہ Taylor series expand کر رہے ہیں اسے second order تک لے لیا ہے یہ Taylor ہی ہے نا اسے ذرا اور سے دیکھ لو اچھا اور اس والی چیز کو اس نے h سے denote کر لیا ہے اچھا چلو یہ بھی بات اللہ سمجھاتی ہے اور پھر یہ وائ ڈیش ہے جول جانب کھر est Terگー اچھا اب اس وائ ڈیش اوپر آپ کے توتے بھی تی بھولی حیم اچھا یہ آگے اس کے پاس no emp بھی کرو اور بھی سا کے بھی الورچ اچھا چلا چلو ا Canvas اور یہ اس کے وہی ان کیegenсы ایک ایگزامپل پڑھ کر واجید اس کے بعد آپ کو سنٹ کروں گا ہوتا جب آپ کو اس وقت دید کریں مجھے ت مجھے ت مجھے تیم ہی نہیں ملتا اپنے کام ، واقع سارے کام ، لیکچر پیار کرنا پھر انویش سنٹ کرنا نا یہ فرصہ تک ٹائم ملتا اس کو مجھے ہاتھ سے آپ کو کر کے دکھانا پڑا تھا پڑے گا تو پھر آپ کو جا کے سمجھ جائے گی لیکن نہیں یہ اگر میں مو سے بھی بتا دوں گی تو سمجھ آ جائے گی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے تو پھر تو بلے بلے پھر تو آپ کو سب کچھ آتا ہوگا تو یہ ہماری پیس آئیلن میتھڈ ہے آئیلن میتھڈ میں سب سے پہلے کیا کر رہا ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ یہ جو Y کو وہ ڈی نوٹ کر رہا ہے Y کی ویلیوز کو کس طرح سے ڈی نوٹ کر رہا ہے W سے جب Y میں ہم 0 پوٹ کرتے ہیں Y T 0 پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس W 0 بنتا ہے جب Y میں T 1 پوٹ کرتے ہیں تو W 1 بنتا ہے T 0 2 پوٹ کرتے ہیں تو W 2 بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھا رہی ہو نا تو اب Y یہ W 0 کا مطلب کیا ہے Y میں جب 0 پوٹ کر رہا تو آنسر کیا آتا ہے alpha تو وہ تو ہمیں ویسے پتا ہے کوششن آئے گا میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہو گئے ایسے اب پھر اگلی ویلیو نیکس ٹائٹریشن مطلب مجھے اب Y1 کی ویلیو چاہیے Y2 اوپر اس نے بولتا تھا اگر ہمیں فرسٹ مل جاتی ہے تو ہم باقی ساری نکال سکتے ہیں باقی ساری کیسے نکالتے ہیں اس فارمولے کو یوز کر کے نکالیں گے آپ کو کیا چاہیے Y1 چاہیے آئی کی جگہ جہاں جہاں نظر آرہے ہیں وہاں 0 پوٹ کرو یہ دیکھو 0 پوٹ کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہو جائے گا W1 یہاں ہو جائے گا W0 W0 کی ویلیو یہاں سے آئے گی ادھر بھی W0 کی ویلیو یہاں سے آئے گی T0 کی ویلیو بھی اوپر وہ جو T ہمارے پاس جو بھی ویلیو ہوگی وہ آئے گی اور پھر وہ فنکشن میں پوٹ کریں گے T0 W0 کی ویلیو فنکشن میں پوٹ کریں گے اسے اچ سے ملٹیپلائے گے اس میں ایڈ کیے تو ہمارے پاس اس کی Y1 Y1 Y2 Y3 اسی طرح ہمارے ہمارے ایزی تھی ایزی لیو نکلیں گی تو آگے چلتے ہیں یہ ہو گیا یہ آگیا ہمارے پاس فنکشن یہ ہمارے پاس فنکشن ہے T ہمارا 0 سے لے کر 2 تک ہے اور یہ T0 پر ہمارے پر یہ ویلیو آ رہی ہے اچھا اور یہاں پہ اس نے اپنی طرف سے T H لے لیا ہے 0.5 لے لیا ہے ٹھیک ہے یا تو H given ہوگا اگر نہیں given تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی H دے سکتے ہیں بات سمجھ آتی ہے یہاں پہ اس نے کیا لیا T ہمارے پاس T equal to 0 T0 پہ یہ T equal to 2 مطلب اس پوائنٹ پہ وہ کہتا ہے Y کے ہمارے ویلیو نکال تو بتاؤ T equal to 2 یہ ہمارے پاس بس اتنی سی ویلیوز ہیں اور یہ ہمارے پاس Y میں 2 پٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آجائے گا کیسے نکال رہے ہیں آپ کو بتائیں ویلیو جو Y میں 0 پٹ کریں گے یہ دیکھو Y میں 0 پٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آ رہا ہے first value given ہوتی ہے 0.5 تو آگیا W0 آپ کا نکال آیا اب آپ نے W1 نکالنا ہے تو اس فارمولے میں یہ فارمولا ہے اس ویلیو میں جہاں آئی نظر آ رہا ہے اُدھے 0 پٹ کرو یہاں 0 0 پٹ کریں گے یہاں 1 ہو جائے گا یہاں 0 ہو جائے گا یہاں 0 ہو جائے گا T 0 ہو جائے گا آجو یہ دیکھو W جہاں جہاں تھا یہ دیکھو یہ H کی ویلیو اس نے ڈال دیا یہاں W0 اور یہاں یہ فنکشن میں دیکھو یہ ہو جائے گا Y0 وہ W0 کو بول رہا ہے W0 یہاں پر T اوپر ویلیو ہمیں پاس کیا ہے یہ T کی ویلیو ہمیں پاس 0 ہے اچھا پلس 1 تو ہم بولیں گے اسے اچھا تو یہ اندر ویلیو سپٹ کر یہ کیلکولیٹر سے سولف کر یہ آنسر آ جائے گا اسی طرح W2 کی ویلیو نکالنے کے لئے آپ کو اوپر W1 کی ساری ویلیو اسی فارمولے میں یہ ادھر Y کے جگہ اب W1 آ جائے گا H اور یہ ہمیں پاس آئے گا یہ W1 یہ T کی ویلیو اوپر T کی ویلیو ہمیں پاس کیا ہے انسی ہے T کی ویلیو اوپر میں آپ کو اس کو آپ کو ہاتھوں سے کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں میں یہ کوشش کر کے یہ آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اگر کسی کو سمجھ آگئے اس کو پریکٹس کیجئے گا اسی اگزامپل کو ہی پریکٹس کیجئے گا اگر سمجھ آگئے تو ٹھیک میں اگر نائے انشاءاللہ ہاتھ اسے ضرور کر کے بتاؤں گی تو اب یہ کہتا ہے ایکوششن اوپر آپ کو نظر آرہ رہی ہے 5.8 یہ نظر آرہ ہے 5.8 اس ایکوششن کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جارہا ہے اس کے بارے میں کہہا رہا ہے اس کے بارے میں کہہا رہا ہے 5.8 اس کو دفرنس ایکوشن جو کہ احلنرومیتھئر میتھڈ کی ڈفرنس ایکوشن ہے اچھا چلو آگے چلو بس یہ ایلر میتھاڈ ہمارے پاس یہاں پر ختم ہو گیا اور یہ اس کا گرافیکل ہے اور یہ اگلی اگزامپل ہے یہ صرف اس اگزامپل میں اتنا سا کام ہے اچھ پہلے ہم نے پوائنٹ فائٹ لیا تھا اب یہاں اس نے کہہ دیا کہ این ٹینے رکھو مطلب آپ کیا کرو گے بی مائنس اے یہ بی ہے مائنس اے کرو گے ڈیوائیڈ بائی ٹین کرو گے تو آپ کا اچھ نکلائے گا وہ بھی ایک ڈیوائیڈ نکلائے گا ہے لیکن کوئنٹ ٹین کرو گے تو اس طرح آپ کے ٹین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بہت زیادہ بن جائیں گے زیادہ بن جائیں گے آپ کا کام واحی ہے ایٹ ڈیوائیڈ و ایٹ ڈیوائیڈ اے ایٹ ڈیوائیڈ نکالے کے لئے باقی سارے نکالنے کے لئے آپ کو اس فارمولی کو یوز کرنا پڑے گا تو پھر یہ یہ کرتا کرتا یہ اس نے یہ ٹینے نکالی ہے اس نے نکالی ہے ڈبلیو کی ساری ویلیوز آگئی ہیں اور پھر اچھا اگلا کام وہ کیا کر رہا ہے وہ آپ سے بتا دیتی ہوں اور وہ کہتا ہے جب آپ کے یہ نکل ہے آپ نے ڈبلیو کی ویلیوز اسی طرح نکال لیں جیسے پیچھے آپ پر آئیلر میتھر میں نکال لگے پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ تی کی ویلیوز ذرا اس کے اندر پٹ کرو وائی کی ویلیوز نکالو یہ دکھو آپ یہ تی کی ویلیوز ہوں گی جب آپ یہ دکھو تی زیرو ہے جب آپ اسے پوائنٹ ٹو ایڈ کرو گے یہ پوائنٹ ٹو ایڈ کرو پوائنٹ ٹو ایڈ کرو یہ ساری ویلیوز تب تک سلتی رہنگی جب تک کون نہیں آ جاتا اب یہ ہر ویلیوز پر دبلیو کی ویلیو آپ کو نکالنا وہی آئیلر میتھر یوز کرو گے اور پھر یہی ویلیوز آپ وائی میں پٹ کرو گے تو یہ ویلیوز آپ کی نکلیں گی اور یہاں پہ ایبسلیوٹ ایرر نکال دے دونوں کے ایبسلیوٹ ایرر نکال لے گا اب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہی وہ کہتا ہے اسے ذرا غور سے دیکھو پہلے ہمارے پاس یہ سب سے پہلی ویلیو پہ تو بہت اچھا ایرر تھا اس پہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہوتا ایرر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے ایرر ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اور ایرر بڑھنا اس میتھڈ کی فیلیر کو ڈی نوٹ کرتا ہے کہ وہ فیر میتھڈ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ایرر اس کا گروہ ہو رہا ہے ایرر تو ہمارا ریڈیوز ہونا چاہیے کم سے کم ایرر ہونا چاہیے جتنا ہم آئیٹریشن لیتے جائیں ایرر ہمارا کم سے کم ہونا چاہیے لیکن ایرر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے ایرر ہمارا کتنا زیادہ ہے تو ایرر میتھڈ نہیں ایرر بیسٹ میتھڈ بڑھتا جا رہا ہے یہ کنٹرول ایرر گروہ اس کنسیکنٹلی سٹیبلیٹی آف ایرر میتھڈ اور وہ کہتا ہے اب یہ سٹیبلیٹی آئیلن میتھڈ کی سٹیبلیٹی ڈسرپ کرے گا وچھ ایرر گروہ نو ورسر دن آلینئر میرر یہ آلینئر لیڈ بڑھتا جا رہا ہے تو خیر آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ آئیلن میتھڈ اتنا بیسٹ نہیں ہے اور پھر یہ اب اس نے ایرر باؤنڈ کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے وہ ہم نہیں اتنا ڈیٹیل میں جاتے تو بس وہی جو آپ کو پر کوشن بتائے ہیں نا دو ایکزامپل یہ آپ کر لی جائے گا انہوں پر اب پھر باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کلاس نیکس ٹائم دیکھتے ہیں آج پاسک میں آج کے لیے اتنا کافی کرتے ہیں ہمیں نیکس ٹائم ایسے کریں گے جو آگے آنے والی ٹکنیکس ہیں ان میں بھی ان کو ایک ایک کر کے اتنا ضرور دسخص کر لیا کریں گے ٹھیک ہے بچے اللہ حافظ اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ